دوستو کینڈیز اور ٹافیز کسے پسند نہیں ہوتی یقیناً آپ لوگ بھی ببل کھاتے ہوں گے جو کہ ٹیسٹ میں انتہائی میٹھی ہوتی ہے اور آپ کا موت چلتا ہی رہتا ہے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسی کینڈیز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہا درجہ نقصان دے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے نقصان اٹھایا اور دنیا کے بیشتر ممالک اندرے نے بین کر دیا گیا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنڈر سرپرائز کی دوستو ایک اٹالین کمپنی جو کہ کنڈر سرپرائز نامی ایک ٹافی بناتی ہے یہ ایک چاکلٹ سے بنی ہوئی کافی بڑی سی کینڈی ہے جس کو جب کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر ییلو کلر کے ریپ کے اندر ایک چھوٹا سا توفہ پایا جاتا ہے جو کہ بیسکلی تھانکس گیونگ کی ٹریڈیشن کے حوالے سے پوری دنیا میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور یورپ کے اندر بہت معروف ہے لیکن دوستو اس کی انیس سو ستر سے لے کر ابھی تک تیس بلین کوپیز بکنے کے باوجود اسے دنیا کے مختلف مالک جیسے کہ یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے اندر بین کر دیا گیا ہوا کچھ یوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کا تعلق یونائٹڈ سٹیٹس سے تھا اس نے اس کینڈی کو کھاتے ہوئے اس ییلو کلر کے ریپ کو بھی جو ہے وہ اپنی باڈی کے اندر وہ لے گیا جس کے نتیجے میں اس نے چوک کیا یعنی کہ اسے سانس لینے میں دکت ہوئی کیونکہ اس کی سانس کی نالی کے اندر یہ چھوٹا سا پیکٹ جس کے اندر ایک توفہ موجود تھا وہ فز گیا تھا اس کے بعد سے اسے الیگل قرار دے دیا گیا ہے اور کینیڈا اور میکسکو کے علاوہ دنیا کے بیشتر بڑے ترقی آفتہ ممالک کے اندر اس کینڈی کو بین کر دیا گیا ہے دوستو پھر بات کرتے ہیں کینڈی سگرٹس کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آل سکل تو سگرٹ کے حوالے سے اتنی زیادہ کیمپینز یا پھر ایڈز نہیں چلتی جتنی ماضی میں چلا کرتی تھی انیس سو پچاس میں جب امریکہ اور دیگر ترقی آفتہ ریاستوں کے اندر لوگوں کو پتا چلا کہ کوئی شخص جو سگرٹ پیتا ہے اس کا کتنا زیادہ نقصان ہے نہ صرف اسے بلکہ اس کے ارتگرد کے لوگوں کو تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی مارکٹ کے اندر بچوں کو کینڈی سگرٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں جن کی شکل بلکل کینڈی کی طرح ہوتی ہے لیکن وہ اصل میں سگرٹ کی خصوصیات بھی رکھتے ہیں یعنی کہ جب آپ اسے پف کرتے ہیں تو اس کے اندر سے سفید رنگ کا دھوہ نکلتا ہے یہ بیسیکلی انکریج کرتا ہے بچوں کو کہ وہ سگرٹ کی طرف آئیں لہذا پیرنٹس کو پتا لگ گیا یہ ایک سلپری سلوپ ہے کہ جو بچہ بھی اس طرح کی کینڈیز کھائے گا الٹیمیٹلی وہ سگرٹ بھی پیے گا لہذا انہوں نے اسے بین کرنے کا مطالبہ کیا اور باقاعدہ ایک کیمپین بھی چلائی گئی بعد میں کمپنی نے ان سگرٹ کینڈیز کو سٹکس کا نام دیا لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر بین کر دیا گیا ہے صرف اور صرف بھارت اور ایک دو چھوٹی ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے اسے ابھی تک بین نہیں کیا دوستو پھر بات کرتے ہیں آپسین پیکنگ کے حوالے سے ایک کمپنی جس کا نام معام تھا انہوں نے ایک چھوٹے سے لیول سے کام شروع کیا اور انتہائی خوبصورت کینڈیز بنانا شروع کی جو کہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھی لیکن دوستو مسئلہ یہ تھا کہ ان کینڈیز کے جو ریپر تھے ان کے اوپر کارٹون کریکٹرز کی جو شکلیں بنی ہوتی تھیں وہ بڑی ہی قابل اعتراض حالتوں میں ہوتی تھی مثال کے طور پر آپ لوگوں کی سکرین پر اس وقت جو یہ تصویر چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کارٹون ہے جس نے اپنی تانگیں کھولی ہوئی ہیں اور اس کے سامنے ایک اور کارٹون ہے جس نے اپنی زبان نکالی ہوئی ہے اور وہ تانگوں کی طرف ایک مانی قیز نظروں سے دیکھ رہا ہے تو اس طرح کی جو اپسین قسم کی پیکنگ تھی اس کی وجہ سے مقامی پیرنٹس نے اس کے خلاف ایک کیمپین چلائی اور اس کینڈی کو بھی بین کروا دیا گیا دوستو اکثر اوقات آپ نے نام سنا ہوگا سپیس ڈسٹ کا یا پھر لکر ڈسٹ کا یہ بنیادی طور پر ایسی ڈرگز ہیں جو کہ پاودر کے آلٹرنٹیو ہوتے ہیں تانگ اور اس طرح کے دیگر برینڈز نے جب پاودر وغیرہ نکالے تو پیرنٹس کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ بچے ان پاودرز کو جس طرح میٹھا سمجھ کے پیتے ہیں یا پھر ان کی تصویریں جو بنی ہوئی ہوتے ہیں ریپرز کے اوپر جس پر ایک چھوٹا سا کارٹون کریکٹر بڑا ریلیکس کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے الٹی میٹری ڈرگز میں چلے جائیں گے لہٰذا انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر سرکار کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور سرکار نے الٹی میٹلی ان پاپ راکز کو بند کروا دیا اس کے بعد بات کرتے ہیں بلیک لکریش کی دوستو بلیک لکریش بھی اسی طرح کا ایک کینڈی میٹیریل ہے جس کے بارے میں اگر آپ کینڈی لور سے بات کریں تو آپ کو کہیں گے کہ یہ انتہا درجے کا عالی قسم کا اور بہت ہی میٹھا سبسٹانس ہے لیکن فیڈرل ڈرگ ریگولیٹنگ ایتھولیٹی نے کہا کہ اگر کوئی بلیک لکریش کھاتا ہے بسکلی تو اس کو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر انیمیا وغیرہ ایک ہفتے میں دو اونس تک اگر آپ بلیک لکریش کھاتے ہیں تو آپ کو دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر پوٹاشیم ایک بڑی مقدار کے اندر آ جاتا ہے پانی اور نمکیات آپ کی باڈی کے اندر آتے ہیں اور الٹی میٹلی آپ کی کڈویز کے اندر ریٹین ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گردوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ اس لیے بلیک لکریش کو بھی کینسل کر دیا گیا لیچی فروٹ کینڈی جو کہ انڈیا کے اندر دو ہزار تیرہ کے اندر بہت زیادہ وائرل تھی اس کے حوالے سے ایک انویسٹیگیٹر انڈیا گئے انہوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ ہر سال مونسون کے موسم میں بہت سارے بچے سیگرز اور کومہ وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان بچوں کی جب انہوں نے ڈیٹیل کے اندر ہسٹری معلوم کی تو پتا چلا کہ یہ ہر سال لیچی کی کنزمشن کرتے ہیں بہت زیادہ لیچی کے اوپر چونکہ بہت سارے ٹاکسن وغیرہ ڈالے جاتے ہیں اور یہ چوہوں وغیرہ کی مدد سے بھی کافی زیادہ انفیسٹیڈ ہو جاتی ہے تو جب اس کو کھایا جاتا ہے تو بچے الٹی میٹلی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب لیچی کے اپنے ٹیسٹ کیے گئے تو پتا چلا کہ لیچی کے اندر بھی ایک ایسا ٹاکسن پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو یعنی اوبرال یہ ایسے ایشوز ہیں جن کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لیچی فروٹ کینڈی کھانے کا صرف اور صرف نقصان ہی ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ایکسپلوڈنگ چھویں گا دوستو ایک ایسا شخص جو کہ لیبارٹری کے اندر کام کرتا تھا کیمیسٹری کا سٹوڈنٹ تھا ساتھ ملا کر کھایا جائے تو بہت مزاد لہٰذا اس نے ڈیلی ویسیز پہ یہ کھانا شروع کر دیا لیکن ایک دن وہ اپنے گھر پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ماں نے ایک بلاسٹ کی آواز سنی وہ جیسے ہی اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکا فرش پر پڑا ہوا ہے اور اس کا مو پھٹا ہوا ہے اور اس کے جبڑے ٹوٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے پتا چلا کہ اس کا جبڑا ہے وہ سارے کا سارا پھٹ گیا کیونکہ جو کیمیکل یہ لگاتا تھا آج اس کیمیکل کی بجائے اس نے غلطی سے کوئی فلیمیبل اور ایکسپلوڈیبل مٹیریل اس کے اوپر لگا دیا تھا اور کھا لیا تھا جس کے بعد میں اس چونگ گم کو بھی کافی زیادہ فٹیل کیسز کا سامنا کرنا پڑا تو دوستو آپ کو سب سے زیادہ کس کلپ نے انشانٹ کیا کومنٹ سیکشن میں میں ضرور بتائیے گا اور ایسی اور انفرمیٹیوز کے لیے دیکھتے رہیے دگرے ہیں